بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم گار سبلی کار سیکنڈری اسکول نمبر ایک کی جماعت دوئیم کے دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی تیچر مصرحان عالم حاضر خدمت ہے بچوں ہمارے آج کی سبق کا نام ہے میں اور میرا خاندان یہ کتاب کے صفحہ نمبر نو پر ہے بیٹے آپ کتاب کھول لیجئے پیارے بچوں جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہمیں بہت سی دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح رشتے بھی ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں ہم ان کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھا آکسیجن بتاؤں یہ ایک گہس کا نام ہے جس کی مدد سے ہم سانس لیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں ہمارے ایرد گرد بہت سے رشتے ہوتے ہیں آئیے ہم اپنے رشتوں کو پہچانتے ہیں سلائیڈ نمبر تین پر آپ کو ایک بچے سات کی تصویر نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کے ابو اور امی کی بھی تصویر نظر آ رہی ہے بیٹے ہم دنیا میں صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے آتے ہیں ماں کی گوت ہمارا پہلا اسکول یا دس کا ہوتی ہے ہمارے پاپا ہمارے آرام کے لیے دن رات کام کرتے ہیں تاکہ ہم بڑے ہو کر ایک اچھے شہری اور اچھی اولاد بن سکیں ارے واہ یہ ہم کن کو دیکھ رہے ہیں جی یہ سات کے دادا بو اور دادی امی ہے آئی لب مائے دادا میرے دادا بہت اچھے تھے آپ کے دادا کیسے ہیں دادا اپنے بچوں کے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں کبھی کبھی تو گھوڑا گھاڑی بھی بن جاتے ہیں ہمیں چیزیں بھی لا کر دیتے ہیں اور امی کی شکایت کرنے پر بھی ہمیں کچھ نہیں کہتے اور دادی بھی ہم سے بہت پیار کرتی ہیں رات کو اچھی اچھی باتیں اور اس سے سناتی ہیں اور جناب یہ ہے سات کے ابو کے بہن بھائی جی ابو کی بہن ہماری پھپو ہوتی ہیں اور پھپو ہی ہماری عرف فرمائش پوری کرتی ہیں ہمارے ساتھ کھیلتی ہیں ہمیں پڑھاتی ہیں اور امی کی دانچ سے بھی ہمیں بچاتی ہیں اور دوسری تصویر سات کے ابو کے چھوٹے بھائی یعنی چاچا جان کی ہے ان کو کچھ بچے چاچو بھی کہتے ہیں ہر بچہ جب اپنے چاچو کو دیکھتا ہے تو جلدی سے ان کی طرح بڑا ہونا چاہتا ہے ان کے جیسے بال بنانا چاہتا ہے بلکہ ان کے جیسا ہی بننا چاہتا ہے دیکھیں ہمیں نظر آئی اگلی تصویر سات کے ابو کے بڑے بھائی یعنی تایا جان کی یہ جو ہمارے تایا ہوتے ہیں کچھ بچے ان کو بڑے ابو اور کچھ بچے بڑے پاپا بھی کہتے ہیں یہ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں اچھے اچھے کھلونے اور چیزیں بھی لا کر دیتے ہیں ایک بات چھپکے سے بتاؤں ان سے ساتھ کو ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ ساتھ کے پاپا بھی ان سے ڈرتے ہیں اور عدب اور احترام کی وجہ سے ان کے کسی بھی کام یا بات کو منع نہیں کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں ساتھ کے خاندان میں اس کی امی کے ابو اور امی یعنی نانا جان اور نانی جان ان کی طرف ہم سب کے بھی نانا جان اور نانی جان ہوتی ہیں ہم جب بھی ان سے ملنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں مزے مزے کے کھانے کھلاتے ہیں اور نانا جان اور نانی جان کو تو ہم ہمیشہ کمزور ہی نظر آتے ہیں وہ امی کو ڈاٹتے ہیں کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی ہے یہ دیکھئے اس تصویر میں ساتھ کی امی کے بھائی اور بہن یعنی مامو اور خالہ نظر آ رہے ہیں جی جیسے آپ کے مامو اور خالہ ہوتی ہیں مامو ہماری ہر فرمائش پورے کرتے ہیں اور خالہ مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھلاتی ہیں کبھی پیزا کبھی سپیگٹی اور کبھی میکرونی وغیرہ اللہ مجھے تو پیزا یاد آگیا پیارے بچوں ہمیں اپنے ایک جد موجود رشتوں کو پیچھاننا ہے اور جن سے امی اور ابو کہیں صرف ان سے ہاتھ ملانا ہے اور باپ بھی صرف ان سے ہی کرنی ہے نہ کسی سے کوئی چیز لینی ہے اور نہ کسی کی کوئی بھی بات ماننی ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے بہت ضروری اور ہر بات ہمیں اپنے امی اور ابو سے شیئر بھی کرنی ہے بیٹے یہ بات بہت اہم ہے آپ نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے بیٹے اب ہم کریں گے سرگرمی یعنی کہ تھوڑا سا ہومورک ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر خالی جگہ میں ہمیں کوئی نام لکھنا ہے یا رشتہ لکھنا ہے صحیح جیسے پہلا ہم نے لکھا ہے میرا نام ڈیش ہے جو بھی آپ کا نام ہے آپ یہاں لکھ دیجئے میرے ابو کا نام ڈیش اور امی کا نام ڈیش ہے اپنے امی اور ابو کا نام لکھئے رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے میرے دادا کا پورا نام ڈیش ہے اپنے دادا کا نام لکھئے میری دادی کو میں ڈیش کہتا ہوں اب جو بھی آپ کہتے ہیں وہ لکھ دیجئے کوئی امی کہتا ہے کوئی امہ کہتا ہے کوئی دادی امی کہتا ہے کوئی بڑی امی کہتا ہے جو بھی آپ کہتے ہیں آپ یہاں پر وہ لکھ دیجئے پھر ہے امی کے ابو کو ڈیش کہتے ہیں آپ جو بھی کہتے ہیں وہ لکھ دیجئے میری امی کی امی یعنی ڈیش آپ کی امی کی امی آپ کی کون ہے وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے میرے بڑے ابو میرے ڈیش ہے بڑے ابو کون ہے جو آپ کے ابو کے بڑے بھائی ہیں وہ آپ کے کون ہے یہاں وہ لکھئے میرے چاچو کا نام ڈیش ہے میری خالہ کا نام ڈیش ہے وہ مجھے بہت کہانیاں سناتی ہیں آپ کی جو بھی خالہ ہے آپ یہاں پر ان کا نام لکھ دیجئے میرے بڑے مامو اب آپ کو ان کا نام لکھنا ہے میرے لئے جہاز لائے بیٹے یہ تمام سرگرمی آپ کو حل کرنی ہے خود اگر آپ چاہیں تو صرف نمبر ڈال کر جواب بھی لکھ سکتے ہیں صحیح انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی مصرحان عالم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا گھر میں رہیے سیف رہیے ہیلڈی رہیے موسیقی موسیقی موسیقی